بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ایک اور بڑا اہم پروگرام برائی مربانی پورا پروگرام دیکھئے گا چین نے ہمیں گلوبل کانفرنس میں نہیں بلایا ناراض ہیں ہم سایہ ہے دوست ہے ہم قبول کرتے ہیں لیکن آج جو بات فورن آفس نے کی اس کے بعد آپ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھ لیں یہ ان کی اپنی خبر ہے بہت بڑی کی حمایتی اخبار کی میں نام نہیں لیتا چلیں دنیوز انہوں نے کہا فورن آفس نے کہ جی آر آئی سی کی کانفرنس میں بھی نہ بلانے پر ہندوستان اور روس کی طرف سے کہا گیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کو آپ اس کانفرنس میں نہیں بلائیں گے یہ ایک اور کانفرنس ہے بی آر آئی سی کی پانچ بڑے ہو مالک برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ خود فورن آفس مان رہا ہے کہ ایک ممبر نے پاکستان کی شرکت نہیں ہونے دی یاد رکھیں یہ وہی چین ہے جس نے آپ کو گری لسٹ سے بلیک لسٹ ہونے سے بچایا یہ وہی چین ہے جس نے آپ کے خلاف قراردات کو قوم متحدہ میں ویٹو کر دیتا تھا آج یہی چین روس اور ہندوستان کے کہنے پر آپ کو کانفرنس میں نہیں بلائ رہا آپ دیکھیں جو برزی کر لیں اب جی سیونٹی سیون پلس کی جو ممالک کی بڑی کانفرنس جس میں چین اور پاکستان شراکت دار ہیں مجھے اب خطر ہے اس کانفرنس میں سے بھی پاکستان سے میں زبانی ہی نہ لے لی جائے ایسا انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوست بزنس پارٹنر ہمسایہ اتنا ناراض کر دیا کہ جن کے ساتھ ابھی یہ ہمسایہ ہندوستان اور چین دو بودو تھے آپس میں ان کی بڑی فوجی نکل حرکت دنیا کی بڑی فوجی حرکت وہاں پر ہوئی اس کے بوجودوں گلے لگانے کو ہاتھ پکڑنے کے لئے تیار ہم شہد سے میٹھی ہمالیا سے اونچی دوستی کو کہاں لے کر جائیں ہم دھلام سے زمین پر نیچے عمران حان کے جہاز کو فضا میں پروٹکول دینے کے لئے چین نے اپنے جہاز بیجے دے آج وہ زمین پر اپنا نمائدہ شباشی کو بیجنے کو تیار نہیں جی ایف تھنڈر دے کر آپ کو ناقابل تصحیر بنایا آپ کہتے ہیں جی کہ ان کے اتھیار ٹھیک نہیں ہے فون کالا وہ آپ کی نہیں سن رہے وجہ کیا ہے جو حرکت انہوں نے یہاں کی چین جانتا ہے روس جانتا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہے ان سب کو پتا ہے یہ امریکہ کی کٹ پتلی ہیں ربر سٹیمپس ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں کوئی ویلیو نہیں سوائے پاکستان کو تباہ ورباد کرنے کی چین کی سربراہی میں دیکھیں گلوبل ڈیویلومنٹ کانفرنس کی ایک تصویر جس میں نرندرہ موڈی شی جی پنگ اور ولادی میر پیوٹن ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے اگر انڈیا کا آرمی چیف بھی اگر بزدل اور غدار ہوتا تو شاید امریکہ موڈی کو پیوٹن کے ہاتھ پکڑنے پر اس کی نانی یاد کرا دے لیکن امریکہ کی بدقسمتی ہے کہ ہندوستان سے کوئی ایسا میر جعفر میر صادق ملا نہیں یہ صرف یہاں سے مل گیا ایک اب دیکھیں جو انہیں سعودی عرب سے باجوا صاحب کو جو ایک وارڈ ملا ہے یہ اس سے پہلے مصر میں جنرل عبدالفتہ سیسی کو مل چکا ہے شخص کو اور یہ وہ ڈکٹیٹر ہے جس نے شام میں غزہ میں اور عراق میں بڑی طبعی مجھائی ہو اس نے نہ صرف عوامی حکومت کو اٹھا کر پرے مارا بلکہ یہ اسرائیل کا بھی بہت بڑا حمایتی تھا چودہ اگست اور سولہ اگست دوزار تیرہ کی تاریخ جو عوام کے ساتھ اس نے کیا وہ پاکستان میں پچیس مئی کو اس کا ایک ٹریلر تھا تحریک انصاف کے لوگوں سے اور خدا کی قسم اگر عمران خان سمجدار نہ ہوتا تو آپ لوگ مصر کی چودہ اگست اور سولہ اگست دوزار تیرہ کو یہاں دوزار بائیس سمجھ رہی ہوتے ہیں مصر کی عوام کے ساتھ کیا وہ وہ میں آپ کو تفصیل میں بیان کر نہیں سکتا کہ یہ نہ پرورامی بند ہو جائے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب میں اسے بلائیا گیا اس کے اوپر اربوٹ ڈالر نے چھاور کیے گئے اور پھر جو اس نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا اس پر اسے بڑی شاباش ملی اسے کنگ عبدالعزیز میڈل بھی دیا گیا اچھا یہ میڈل جو ہے نا ایک اور شخص کو بھی مل چکا ہے نرندرہ موڈی صاحب کو اور وہ ہیں گجرات اور چناروں کی سرزمین کے حوالے سے پوری دنیا کے اہل اسلام ان کے بارے میں جانتے ہیں اس کی ساری تاریخ اب میں کیا آپ کے سامنے رکھوں آپ کو سب پتہ ہے اب تیسرا میڈل ملے جناب آرمی چیف کمر باجوا صاحب کو اب زیادہ تفصیل میں کیا جاؤں باقی معاملات آپ جانتے ہیں یہاں بھی رجیم چینج ہوئی یہاں بھی سعودی عرب کے مفادات کا خیال رکھا گیا اور رکھا جائے گا اللہ سے دعا کریں دیکھیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہم ماضی میں فرقہ ورانہ فسادات کی طرف چلے جائیں ایران اور سعودی عرب کے درمیان عمران خان صلح کروار تھا یہ جھگتے لگاتے تھے پاکستان کبھی پارٹی نہیں بنا یمن سعودیہ کے تنازع میں عمران خان کی حکومت نے پریشر لیا لیکن ساتھ نہیں دیا قطر کے ساتھ بہرین کے ساتھ ایون سعودی عرب کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے پاکستان پارٹی نہیں منا سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات ایک مقام پر انتہائی خطر خراب ہو چکے تھے عمران خان نے صاف انکار کر دی وہ ویڈیو جس میں آپ دیکھ رہے شاہ سلمان کو ایسے انگلی دکھا دیکھا کر بات کرتے ہیں یہ وہی معاملات تھے کہ ترکی کے خلاف ہم نہیں جا سکتے وہ برادر ملک ہے اب وہ تمام معاملات جو میں نے آپ کو بتائیں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بدلتے ہیں کس طرح اسی لئے آپ دیکھیں انٹرنیشنل اخبارات بار بار سعودی عرب میں اسرائیل کی بات ہو رہی ہے وہ تو اسرائیل کے ماننے کو تیار تھی بات انٹرنیشنل تھی آج ڈان اخبار نے بھی یہ بات مان لی میں آپ کو بار بار ویڈیوز میں بتاتا رہا کہ محمد بن سلمان نے کہا کہ اسرائیل ہمارا اتحادی ہے ہم وہ تمام اقدامات جو عرب دنیا کو اکٹھا کریں ابراہم اکورڈ جیسے وہ تمام اقدامات ہوں گے اب آپ خود سوچیں کہ سعودی عرب مان گیا اب باجوہ صاحب کی کیا مجال ہے انکار کریں اور خاص طور پر جب ریٹائرمنٹ کچھ مہینے بعد ہو اور لاکھوں ڈالرز کی نوکری بھی سامنے ہو رہیل شیرف نے بھی ریٹائر ہونا ہے تو یہ تمام معاملات میڈل بلے اب آپ سمجھ چکے ہوں گے ایسی کوئی خدمت نہیں ہی انہوں نے جرنیلوں نے اس وقت تھے تو قبائل سے کشمیر کو آزاد کریا جرنیل آئے تو بنگلہ دیش بنا پھر ہندوستان کے پاس سیاچن گیا پھر یہ چناروں کی سرزمین پر جو آرٹیکل لگا یہ ان سب کے ہوتے ہوئے ہوا ہے کیونکہ یہ یہاں پر اس وقت سینٹ چیئرمنٹ کا الیکشن مینج کروا رہے تھے اگر آپ کو یاد اپٹ آباد میں جب گسے تھے اس وقت بھی سارے جرنیل موجود تھے ریمنڈ ڈیویس کو جب امریکہ بجھوایا تھا اس وقت کرنل جوزف جب نکلا تھا یہاں سے تو یہ سارے موجود تھے ہمارے ایک لاکھ پاکستانی اللہ کے پاس چلے گئے یہ سارے موجود تھے یہ راؤ انور نے راؤ انوار جو ایس میں چار سو چورتالیس پختونوں کے ساتھ جو کیا جرنیل موجود تھے وہاں پرویز مشرف نے چار دار پاکستانی اٹھا کر دے دیئے جرنیل موجود تھے یہ سب کچھ اس وقت موجود تھا اب یہ جو انہوں نے ایک ڈراما ہے کہ یہ جرنیل نہیں ہوں گے پاکستان نہیں ہوگا پاک فوج اور جرنیل تھوڑے لدہ لدہ کریں شہباز شریف صاحب کی تنخواب دو لاکھ ہے جو ان کے نیچے جرنیل مشیرن کی تنخواب تن تالیس لاکھ اور آگے ان کے آگے چھوٹے مشیریں ان کی پندہ لاکھ اب دیکھیں یہ صرف معاملات ان کی زمینوں تک انیس سو پچپن میں کوٹری بیراج جب عیوب خان کو ملا تو پانچ سو اکڑ زیاء اللہ کو پانچ سو اکڑ کرنل اختر حفیظ کو پانچ سو اکڑ کیپٹن فیروز کو دوسر تالیس اکڑ پھر جب دریائے سندھ میں گدو بیراج بنا عیوب خان صاحب کو پھر دوسر تالیس اکڑ اسے جرنل موسیٰ خان کو بھی مل گی وہاں پر ان تمام لوگوں کو چن چن کر زمینیں الارٹ کرائیں گی اب بڑی تفصیل ہے لمبی میں اب کی درس میں جاؤں بارہ ہزار اکڑ لاہور میں بارہ ہزار اکڑ کراچی میں تین ہزار اٹھارہ اس میں ٹیکسلا میں پچھس سو پشاور میں چار زر یہ ساری زمین تین سو ارب روپے کی بنتی ہے ان کے پاس موجود ہے ساری اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں نے ابھی الیکشن پر بھی جو بات کرنی ہے اس پر کسی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا ابھی دیکھیں اندرونی الیکشن میں کیوں مینج کرنا چاہیے ان کا دھیان ادھر رہت ہے یہ ہوتی تو یہ دیکھیں تیرہ جماعتوں کا جو مکس اچار پارٹی سوقت بنی ہے یہ کبھی بھی عمران خان کو نہیں ہرا سکتے یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں پیپر پر سنبھال لیں گی جو سندھ میں وہ دیکھ لیں آپ وہاں زندہ بٹو زندہ بلاول اور زندہ ذرداری انہوں نے نسل در نسل غلاموں کی ایک نوجوان نسل جو باشعور اولادے ہیں وہ اب ان سندھ کے جبری حکمرانوں کے خلاف ووٹ ڈالنے آگئے سندھ حکومت نے انتظامیہ نے بلدیاتی الیکشن میں وہ گندھ ڈالا کہ وہ میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا ان کی حالت دیکھیں دو ہزار آٹھ کا جب الیکشن ہوا تو انہیں تقویرین ایک کروڑ چھے سٹھ لاکھ پانچ ہزار ووٹ پڑے دو ہزار تیرہ میں انہتر لاکھ گینہ ہزار اور پھر دو ہزار تیرہ میں انہتر لاکھ ایک ہزار مطلب ووٹ ان کے کم ہوتے رہے لوگ باہر آنے کم ہو گئے اب انہیں شکست نظر آئی غنڈوں سے بدترین دھاندلی لیکن موبائل کیمرے موجود ہیں اب آپ کو پتہ ہے لوگ چھوٹی چھوٹی سی بنا لیتے ہیں ویڈیوز یہ لاکانہ کی ایک چھوٹی سی جماعت بننے جا رہے ہیں سندھ ہاؤس میں گھٹیا ترین سیاست کر کے زرداری صاحب نے یہ ریجیم چینج کروانے مدد کی اب آپ دیکھے گا سندھ کی حکومت لوگ عوام جو انہیں ضرور جواب دے گی میری بات یاد رکھے گا جس طرح پنجاب میں ان کا ٹکٹ لینے والا امیدوار نہیں مل رہا اب سندھ میں بھی سوائے لڑکانہ کے ان کے پاس بندے نہیں رہنے وہاں الیکشن کمیشن کو اسی لئے پریشر ڈال لیں یہ پانچ مخصوص نشستوں کا نوٹفکیشن جاری کرنے کے لیے نوٹرل نے حکم دیا ہے کہ یہ نہیں جاری کرنا کیوں کہ یہ وہی کمانڈر ای برگیڈیر جس نے انتخاب جو مخصوص نشستوں کا نوٹفکیشن رکوایا ہوا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ زمنی انتخابات میں دھاندلی کر کے پہلے یہ نون لی کو سیٹیں جتوائیں گے ان کی پوزیشن بہتر ہوگی پھر اس حساب سے نوٹفکیشن جاری کریں گے تاکہ تحریک انصاف کی سیٹیں کام ہو لاہور آئی کورٹ کا ضمیر تو اچانک جا گیا ہے انہوں نے کہا جی نوٹفکیشن جاری کرنے اللہ جانے یہ اور بات ہے کہ اس پر عمل کہاں عمل ہوتا ہے ان کی اس طرح کی باتوں پر اس کٹپوتی حکومت کو اس خدمت کا انعام ملنے آج جار ہے کہ چھے ارب ڈالر کے پروگرام میں جو آئی ایم ایف نے سر سے پاؤں تک کرزے میں جکڑا ہوا کیش ٹرائپ ڈیپ اسے کہہ رہے ہیں ساری دنیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں تحریک انصاف کی حکومت بھی تھی ڈھائی سال رہی تھی لیکن جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی میں آپ کو جھلکیاں دوں سیالکوٹ میں ہر دوسری فیکٹری باندھو ہو رہی ہے بجلی نہیں آ رہی وہ لوگ کہتے ہیں کس پہ چلائیں جنریٹر پہ چلائیں تو آگے مہنگائی اتنی ہے ورکر کہتا ہے تنخواہ کریں مالک اوپر سے اس کو پر سوپر ٹیکس لگا ہوا ہے اب آپ دیکھیں مشہور کمپنی ڈینم اپنے چار ہزار ملازمین کو بلا کسی وجہ سے فارق کر چکی یہ وہ فیشن برینڈ جو ہے ایچ ایم اور زارا کے لیے یہ کپڑے بنانے والی کمپنی تھی ہماری ٹھین کے بڑے اہم رکن ہے رضا چودری صاحب سیالکورٹ میں ڈینٹل انسٹرومنٹ کا ان کا آسٹریلیا سے بہت بڑا آرڈر لے چکے تھے اب انہیں وہ آرڈر کینسل کرنا پڑھ لائے کیونکہ اس کے ایگریمنٹ میں وہ پورے نہیں اتر سکتے کہ کلائنٹ کہتا ہے کہ دو ہفتے کی ڈیڈ لائن میں دیں چودری صاحب کہتے ہیں یہاں پر نہ بجلی ہے ورکر آگے سے مان رہے جو سوپر ٹیکس نے طبعی نکال دی ہے بند کر کے وہ بھی بیٹھ کے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور اس وقت دیکھیں ہندوستان تک یہ لوگ یہ بات ٹویٹ کریں کہ یہ پاکستان کی کیسی نہ اہل حکومت ہے جنہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جو ٹیکس لگانا ہے اگر لینا ہے امیر لوگوں سے ٹیکس لیں تو ضرور لیں کمپنیوں پر ٹیکس کون لگاتا ہے جہل انسانوں کو اتنا نہیں سمجھ کہ یہ کمپنیاں جس طرح ان کے پر آپ ٹیکس لگاتے ہیں سوپر ٹیکس یہ پاکستان سے نکل کے چلی جائیں گی ایمان گاڑیاں والے چلے گی سیمسنگ موبائل کمپنیاں بند کر رہی ہے آپ کی وہ تمام کمپنیاں جنہیں بڑی مشکل سے مکڈاللز اپنے سٹور نہیں کھول رہنے لارے تھے بڑی مشکل سے ان کمپنیوں کو یہاں لائے تھے انویسمنٹ کے لیے سارے جا رہے ہیں اور یہی ان کا سب سے بڑا مشن ہے اس کے ابھی جو سامنے حقائق ہے اکاسٹھ فیصد پاکستانی ہو وزیراعظم کو ہٹانے پر ناخش ہے اور چھتر فیصد کہتے ہیں کہ یہ فور انتخابات حالانہ گیلپ کے سروے آپ کو پتے ہی ہوتے ہیں نالائک ترین شہباز شیز صاحب کی بدترین کر کردگی عوام نے بری طرح مسترد کر دی یہ فور انتخابات ہوئے عمران خان کو واپس آ جائیں گے لیکن حالات کیا کرتے جا رہے ہیں نیوٹرل کو دیکھیں کہ وزیراعظم بزدار پر انہیں بڑا اعتراض تھا باجوہ صاحب کو بڑا اعتراض تھا پندرہ سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کے وزیراعظم لگے ہوئے اور کراچی پاکستان کا نہیں دنیا کا بدترین شہروں میں پانچویں نمبر بڑھیں اس بدیانت وزیراعظم کو جیل میں رکھا چاہیے یہاں پر باجوہ صاحب اسے منظور بھی کرتے ہیں ایکسپ بھی کرتے ہیں سلوٹ بھی کرتے ہیں عمران خان نے جو آج ویڈیو اپنی ریلیس کی اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ لوگ تیار ہوں لوگ نکلنے کی تیاری کریں یہ اسی کا مرحل ہے لوگ فرسٹریٹ ہیں محبت وطن پاکستانی کا دل دکھا ہوا ہے شدید ترین دکھا ہوا ہے اس وقت سخت فرسٹریشن ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اگلی ویڈیو تک کہیں مجھے اجاز دیں اپنا خاص حال رکھیں اللہ حافظ